اور آئیے بات کرتے ہیں موسم کی دیش سے دنیا تک آسمانی آفت دیش دنیا میں بارش نے کہر مچا رکھا ہے بھارت کے علاوہ چین اور امریکہ میں بھی بارش نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے اتری بھارت میں مونسون آنے کے بعد سے ہی کئی راجیوں میں باہت جیسے حالات بن گئے ہیں پہلی تصویر آپ اترا خند کے مالپا کی دیکھ رہے ہیں راجے کی ایسی آر ایس یعنی کی راحت وچاک کی ٹیم ندی میں فسے لوگوں کو کرین کے ذریعے دیکھے کس طرح سے باہر نکال رہی ہے اور دوسری تصویر ہیماشر پردیش کے چمبہ کی ہے بھرمور میں اچانک پانی آنے سے راستہ بند ہو گیا ہے روڈ پر ہی دس لوگ خس گئے بعد میں کسی طرح جیسی بھی مشین کی مدد سے ان سب لوگوں کو بچایا گیا اور اگلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر کے پنچ کی لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے یہاں بھی لوگوں کو کافی مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں اور چوتھی تصویر اتم کے گوہاتی کی دیکھ رہے ہیں یہاں بارش کی وجہ سے ندیاں افان پر ہیں اور باہر جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو مونسون کی بارش نے کس طرح سے آفت مچا رکھی ہے یہ ان چار تصویروں کے ذریعے اور آئیے سب سے پہلے بات اتراخن کی کرتے ہیں مونسون آنے کے بعد سے ہی زیادہ تر ندیاں افان پر ہیں یہاں ریسکیو کی یہ جو تصویریں اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پیتھورا گڑ کے مالپا کی ہے راجی ایس ڈی آر ایف ٹیم ندی میں پھسے لوگوں کو دیکھیں کس طرح سے کرین کے ذریعے یہ دیکھیں کرین کے ذریعے باہر نکال رہی ہے اتراخن میں بارش کی وجہ سے زیادہ تر ندیاں افان پر ہے آپ دیکھیں ندیاں ندیوں میں جو پانی کا بہاو ہے وہ کتنا تیز ہو گیا ہے اور اچانک سے بہاو دیز ہوا تو لوگ بیچ میں پھس گئے اور لوگوں کو کس طرح سے اس جیسی بھی مشین کے ذریعے اس پرین کے ذریعے باہر نکالا گیا اور ان کی جان پچپائے تو راجے کی زیادہ تر ندیوں کا یہی حال اور ہر بار کی بارش میں لیکن اس بار جو بارش ہے مونسون ہے وہ کچھ دن پہلے بھی آیا ہے اور بارش بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے جس سے لوگوں کے لیے مصیبت پیدا ہو گئی ہے اور خاص طور سے ندیوں کا جنسر بڑھنے سے اچانک بڑھنے سے یہ دیکھیں اس طرف لوگ خسے ہوئے ہیں اور پھر لوگوں کو نکال کر کے یہ کرین دوسری طرف لے کر آ رہی ہے کیونکہ مصیبت یہ تھی کہ پانی کا بہاو اتنا تیز ہے وہ نکلیں گے کیسے ندی کیسے پار کریں گے اور دھر دہرہ دنگ کی موسم ویگیانک ایم ایم سکلانی کا کہنا ہے کہ سات تاریخ تک تو بارش میں کمی آئے گی لیکن آٹھ جولائی سے پھر بارش زیادہ ہونے کی سمبھاونا ہے تین دن بارش کی سمبھاونا کام ہیں اور اس کے بعد پھر سات سے بارش شروع ہوں گی اور آٹھ نو، اس کے آن وڈ جو ہے چار پانچ دن اچھی بارش بارش اور بہت بارش کی سمبھاونا بن رہی ہے بارش کی سمبھاونا نہیں ہے اس لیے الٹ کی آوسکتہ نہیں ہے اور پھر آگے بارش کی سمبھاونا بن رہی ہے آرت تاریخ کے آن وڈ تو اس کو پھر اپنے کارروائیگ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے آر تاریکو جو ہمارا جو بے او بنگال سے جو وہ آ رہا ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہے اس کے سسٹم جو ہے ایکٹیو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ بارشیں ہوں گی اور بھاری سے بہت باری بارش بھی ہو گی آر نو دس گیارہ اور بارہ کو تو دیکھیں آج پانچ تاریک ہے چھے اور سات کے لیے راہت ہے اور آر سے بھاری سے بھاری بارش کی جیتامنی ظاہر کی گئی ہے آسم کے زیادہ تر علاقوں میں بارش کی وجہ سے بارش جیسے حالات پیدا گئے ہیں آسم کے قریب پانچ زلے ایسے ہیں جو بری طرح سے بارش میں گھر چکے ہیں برہمپوتر ندی خطرے کی نشان کی اور بڑھ رہی ہے کئی گاؤں میں پانی گھس چکا ہے قریب پچاس ہزار کی آبادی بارش میں گھری ہوئی ہے دھیما جی لکھیمپور باربیٹا ڈبروگر کریم گنج زلے بارش کی چپیٹ میں آ گئے ہیں راجب بارش سے اب تک قریب 32 لوگوں کی جان جا چکی ہے تو پانچ زلے آسم کے بارش کی چپیٹ میں ہیں اور ادھر برہمپوتر ندی جو ہے وہ خطرے کی نشان تک پہنچ چکی ہے اور دیکھیں پانی کا بہاک کتنا زیادہ ہے اور خاص طور پر برہمپوتر کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لئے مصیبت ہے چونکہ پانی کا جو ستر ہے وہ بڑھ چکا ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے